موسیقی شمالی کوریا نے جوہری ہتھیانوں کی مشکوں کا اعلان کر دیا سلاب سے متاثرہ پاکستان کی مدد کرنا مغربی ممالک کی اخلاقی ذمہ داری ہے اقوام متحدہ روسی صدر بلادی میر پیوٹر نے کریمیہ کو روس سے ملانے والے واحد پل پر دھماکے کو دہشتگردی قرار دے دیا ایرانی حیکز نے نیوز بلٹن کے دوران سرکاری ٹی وی چینل حیکر لیا خامنائی کے خلاف پیغام نشد تیل کی پیداوار میں کمی پر امریکہ کا سخت بیان سعودی عرب کا بھی واضیہ ردعمل سامنے آ گیا متحدہ عرب امرات اور بہرین کی جانی سے سہونی فضائی دفاعی نظام کی خریداری ذرائع اللہ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امرات اور بہرین نے غاصب اسرائیلی ریاست سے تعلقات بحالی کی سادشی منظوبے کے بعد اس سے فضائی دفاع کا نظام خریدنے کا معاہدہ کر لیا رپورٹ کے مطابق غاصب زہونی ریاست اور متحدہ عرب امرات اور بہرین کے حکام کے درمیان فضائی دفاعی نظام کی فراہمی کے مفاہمتی نوٹس پر دستخط کیے گئے ہیں اسرائیلی حکومت نے اس سے پہلے ایک اور مسلم ملک مراکش کے ساتھ ڈرون تیاروں کی پروڈکشن کا پلانٹ لگانے کا بھی معاہدہ کیا تھا اور اب تین دوسرے مسلم مالک کو ترقی آفتہ رڈا نظام بیچنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مراکش نے اسرائیل سے جدید ترین ڈرون تیارے خریدنے کا معاہدہ بھی کیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فوج کے نام ایک اور عزاز پاک فوج کا سیکیورٹی دستہ فیفا ورڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے نور خان ایربیس سے قطر روانہ ہو گیا دستہ پاک فوج کے آفیسرز جنئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں پر مشتمل ہے پاک فوج فیفا ورڈ کپ 2022 کے دوران قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معاملت فراہم کرے گی اور رکنی آرمی فیفا ٹریننگ ٹیم نے دسمبر میں پاکستان کا دورہ گیا تھا دورے کے دوران ٹریننگ ٹیم نے پاکستان آرمی کے منتخب شدہ دستے کو فیفا سیکیورٹی سے متعلق تربیت پراہم کی قطری حکومت نے پاکستان سے فیفا ورڈ کپ 2022 کے دوران سیکیورٹی میں معاملت کی درخواست کی تھی اس زمن میں قطری وزارت داخلہ کے چار رکنی وفد نے اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا خبر کے اقلے حصے میں بات کر دے ہیں بھارت نے امریکہ کے حریف روس سے تیل خریدنے پر اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھ دیا بھارتی وزیر پیٹرولیمر قدرتی گیز ہردیب سنگھ پوری نے اپنے بیان میں واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ حکومت کا خلاقی فرض ہے کہ اپنے عوام کو سستی تونائی فراہم کرے بھارت کو جہاں سے سستا تیل ملے گا وہ خریدنا جاری رکھے گا کسی نے بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے کا دباؤ نہیں ڈالا گزشتہ ماں امریکہ اور بھارت میں روسی تیل کی قیمت کی حد مقرر کرنے کے معاملے پر اختلاف دیکھنے میں آئے ہیں امریکی وزیر خارج انتھنی بلنکن اور بھارت کی خارجہ عمور کی وزیر سبرام نیم میں معاہدے پر بات چیت ہوئی تھی ملاقات میں انتھنی بلنکن نے دونوں ممالکی شراکتداری کو دنیا کی آہم شراکتداری گرار دیا تھا اس پر سبرام نیم جے شنکر نے کہا تھا کہ خطوں میں بھارت امریکہ تعاون کے اثرات آج نمائی نظر آ رہی ہیں یوکرین پر حملے کے بعد بینل اقوامی پاپ بنیوں کے بابا جود بھارت کو سب سے زیادہ تیل فروف کرنے والے ممالکی پریس میں روس سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ کر دوسرا بڑا ملک بن گیا عراق اب بھی پہلے نمبر پر ہے پاکستان کا روسیف الحال کوئی معاہدہ تیہ نہیں پایا گیا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے جوہری ہدھیاروں کی مشکے کرنے کا بزابتہ اعلان کر دیا خوجی جنگی مشکے پچیس ستمبر سے نو اکتوبر تک جاری رہیں گی جاپانی حدود میں دھاگا گیا میزائل ایٹمی جنگی مشکوں کا حصہ تھا حکام کے مطابق جوہری جنگی مشکوں کی نگرانی صدر کمجنگ ان نے خود کی جس کی تصاویر بھی شائع کر دی گئی شمالی کوریا نے اعتوار کی صبح دو بیلسٹک مزائل فائر کیے تھے سیول اور ٹوکیو کے حکام کے مطابق پچیس ستمبر کے بعد سے اس طرح کا یہ ساتھوں تجربہ ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لیڈر کیم جنگ ان نے گذشتہ دو ہفتوں کے دوران جوہری ٹیکٹیکل یونیورس کی مشکوں کی رہنمائی کی جن میں فرضی نیوکلر وار ہیڈ کے ساتھ بیلسٹک مزائل بھی شامل تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایک عبار میں مزدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بڑے سنتی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ سلاب سے بری طرح متاثر ملک کی مدد کے لیے آگے آئیں کیونکہ پاکستان سنگین موسمیاتی ناانصافی کا اشکار ہے عالمی خبرسان اتارے کی ریپورڈ کے مطابق قواب میں مزدہ کے جنرل سیکٹری انٹونیو گوٹریس نے پاکستان میں سلاب سے تباہی کا ذمہ دار بڑے سنتی ممالک کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ممالک کا خطرناک گیسوں کے اخراج میں حصہ اسی فیصد ہے جس سے موسمیاتی تبدیلی رونما ہوئی اور گلیشر کے پگلنے غیر متوقع اور ماضی کے مقابلے میں زیادہ بارشوں کے باعث سلاب سے تباہی پاکستان جیسے ملکی ہوئی یا جن کا گیسوں کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے قوام مزدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑا حصہ ڈالنے والے مغربی ممالک کو پاکستان کے سلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا جو کہ ان ممالک کی اخلاقی ذمہ داری ہے آج سلاب سے متاثرہ پاکستان ہے لیکن کل اس ناگہانی آفذ سے ہمارے ملک اور ہماری کمیونٹیز کا بھی سامنا ہو سکتے ہیں خیار رہے کہ قوام مزدہ کی جنرل اسمیلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں اتیار دینے والے ممالک اور آداروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بحالی اور تعمیر انہوں کی کوششوں میں مکمل تاون فراہم کریں دیری انساء قوام مزدہ میں پاکستان نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پر قرارداد منظور ہو گئی جس کی حمایت چین امریکہ اور روس نے بھی کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میٹ پیوٹن نے کریمیا کو روسے ملانے والے واحد پل پر دھماکے کو دہشتگردی قرار دے دیا اپنے ایک بیان میں روسی صدر ولادی میٹ پیوٹن کا کہنا تھا کہ کریمیا کو روسے ملانے والے پل پر دھماکے کی منصوبہ سازی اور معاملت یکرینی خوبیہ ایجنسی نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے جس کا مقصد انتہائی اہم انفرسٹرکچر کو تباہ کرنا تھا روسی صدر ولادی میٹ پیوٹن نے بتایا کہ پل کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کر کے پھر کاروائی کی گئی واضح رہے کہ چند روز قبل آبنائے کرچ پر بنے روس اور کریمیا کو ملانے والے پل پر دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا تھا روس کریمیا روڈ اور ریل رابطہ پل پر ٹرک دھماکے کی وجہ سے کریمیا کی طرف جانے والی ٹرین میں اندھن کے ساتھ ٹینکر جل گئے تھے جبکہ تین افراد کی حلاقت بھی سامنے آئی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا سرکاری ٹیلی ویژن حیک ہو گیا حیکز نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف پیغام نشر کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایران میں حیکز نے نیوز بولٹن کے دوران سرکاری چینل حیک کر لیا حیکز نے مقتول لڑکی محصہ امینی سے ظہارے یکجہتی کیا اور آزادی کی جدوجہد کی پیغام کو نشر کیا سکرین پر آپ ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ آباد اٹھائیں ہمارے نوجوانوں کا خون آپ کے ہاتھوں پر ہے کہ پیغامات کے ساتھ زند زندگی اور آزادی کے نارے گونج رہے تھے ایران میں طلبہ محضہ امینی کی پولیس حراست میں حلاقت کے خلاف استجاج کرنے والے حیکز نے سرکاری چینل آئی آر آئی بی کو حیک کیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے ان ارزامات کی تردید کی ہے کہ سعودی عرب امریکہ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار ہیں خلیتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق آدل الجبیر نے اس تناظر میں مغربی نشریاتی آدارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم تیل پر کوئی سیاست نہیں کرتے امریکہ کی ریفائننگ صلاحیت میں کمی اخراجات بڑھنے کی وجہ ہے وزیر مملکت نے کہا کہ سعودی عرب کا ماننا ہے کہ تیل کوئی ہتھیار نہیں تاہم تیل عالمی محشت میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے جس میں ہمارا بھرپور اور بہت بڑا حصہ ہے یہ خیال کرنا بھی درست نہیں کہ سعودی عرب ایسا کچھ کرے گا کہ امریکہ کو نقصان پہنچے یا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سیاست ملوث ہو عادل الجبیر نے میڈیا سے گھدگو کرتے ہوئے واضح پیغام دیا کہ ہم امریکہ میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ احترام سے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کئی دہائیوں سے ریفائنریز نہیں بنائی اور تیل صاف کرنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا یاد رہے کہ اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے اعلان پر امریکی صدر نے تشویش کا انصحار کیا تھا اس پر وزیرا خارجہ انتھنی بلنکی نے اپنے ایک بیان میں اوپیک لس کا تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے کو تنگ نظری اور مایوس کن قرار دیا جس کے بعد امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے عوالے سے مختلف جوابی آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ ہنگے بار